اسلام علیکم کافی ہی دوست مجھ سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا چینل لائیو سٹریم کیسے چلا سکتے ہیں بہت سارے چینل چل رہے ہیں جو کہ ویتھاؤٹ کاپی رائیٹ ملین میں ان کے سبسکائبر ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سر لنک بھی بیچ دیں کہ سر ہم اس طرح کا چینل کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ بھی لائیو اسکور جیسے آپ چلاتے رہتے ہیں میں تو جنین کام شکھاتا تھا مطلب لیگل فیک کام نہیں تھا لیکن یہ بھی لیگل وہ ہے اس میں کوئی بھی فیک والا کام نہیں ہے لیگل کام میں کچھ نہ کچھ آپ کو پیک کرنا پڑتا ہے یہ آپ نے کہیں نہیں کہیں سنا ہوگا کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے تو پھر میں بھی آپ کا مائنڈ اس میں ہی کلیر کرنے والا ویڈیو میں آپ کو پیکس میں کرنا ہے سوفٹیئر میں پیک کرنا ہے ایک بار پیک کریں گے آپ نے مجھ سے اگر لیں گے سوفٹیئر تو آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مل جائے گا اس کی بس یہی بات ہے اگر آپ نے مجھ سے لینا ہے تو کامنٹس میں لکھنا ہے کہ آئی ایم یو آر فیملی آئی ایو ٹو فیملی اس طرح سے نیچے لکھیں اور ویڈسپ پہ آ جانا ہے تو میں آپ کو ڈسکاؤنٹ میں یہ سوفٹیئر پروائیڈ کروں گا جو کہ لائیو اسکورپورڈ ہے جس میں آپ اپنا اے ٹو زیڈ ورک کریٹ کریں گے اور اپنے آپ کی ایمیج ویڈیو اور اس ویڈیو میں آپ کو میں گائیڈ کروں گا آپ کا آکے جا کر سٹریم کیسے کرتے ہیں اور ایک سوفٹیئر آپ کو فری میں ہے او بیس والا وہ آپ نیٹ سے ڈانوڈ کر سکتے ہیں اسے انسٹال بھی کر سکتے ہیں باقی جو کہ لائیو اسکورپورڈ ہم سے لیں گے تو ہم آپ کو انسٹالیشن سارا کچھ کر کے دیں گے اور اے ٹو زیڈ اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کرنے والا ہوں گا اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہنے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ ہم آپ کا ویسٹ نہیں کریں گے بول نہ ہی کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ہی کمپیوٹر میں تو آپ آ چکے ہو میرے اسکرین پر آج آپ کو میں تھوڑا سا یہ دیپلی میں یہ ٹیٹریل سکھا ہوں گا کہ کس طرح سے آپ اپنا چینل یا کسی بھی میچ کو اپنے چینل پر سٹریم کر سکتے ہیں وہ بھی ویٹھ آؤٹ کاپی رائٹ کے اور اپنا ہی کنٹینٹ اٹھا کر مطلب یہ اس میں کوئی بھی ری یوز کنٹینٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اس میں آپ اپنے چینل پر مطلب یوٹیوب چینل پر گروہ کر سکتے ہو فیس بک لائیو سٹریم کر کے وہاں پر بھی اچھا خاصہ گروہ ارننگ کر سکتے ہو ان سپونسر بھی آپ کو مل سکتے ہیں ایڈوڈائز بھی مل سکتے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ یہ گمافرہ کر یہ تو سب سے پہلے میں اوبیس جو کہ سوفٹر ہے فری آف کاسٹ وہ چیک کروا دیتا ہوں کی اس طرح سے میں نے جو کام کیا ہے کو چیک کروا دیتا ہوں تو یہ میں نے کام کیا ہے سارا کسارا ایک پوری اسکرین کریٹ کیے تو اوبیس میں ہم سیکھیں گے کیونکہ سب دوست مجھے یہ ہی کہتے ہیں کہ اوبیس میں ہی سکھائیں کیونکہ ویمیکس ہم نہیں پرچیز کر سکتے لیکن یہ آپ کو ایک سوفٹر کی نیڈ ضرور پڑے گی جس کا نام ہے جس میں آج آپ کو میں سکھانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے لائیو سکور بورڈ سوفٹر اس کے بارے میں میں نے آوریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں پھر بھی میں اسی پہ ہی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے مائنڈ سٹ تو یہاں پر جو بھی یہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ ہم اٹھا کر لے کے جائیں گے اوبیس میں جیسے میں نے آوریڈی یہاں پر اوبیس میں لے کے آیا ہوں میں نے کیس طرح سے یہ ساری سکرین کریٹ کیے اور اس کو لائیو سٹریم کرنا وہ بھی اس ویڈیو میں ہی سکھاؤں گا کچھ بڑا یہ ٹیٹریل یا لیسن بنے گا مطلب اے ٹو زیڈ آپ کو ڈیپ لی سکھاؤں گا یہ میں نے دو مطلب ٹیم لگا دیا ہیں ایک انڈیا دوسری پاکستان کی اور نیچے فور مور لائیو سٹریم فالو آس سے لکھ دیا ہے یہاں پر آپ اپنی ایڈوڈائیس لگا سکتے ہیں اپنا نام یا کچھ بھی اپنے طریقے سے آپ اپنے چینل پر جو خوبصورتی لانا چاہتے ہیں سکتے ہیں سارا کام ہمارا یہاں پر ہے جو اسکور کا رن ریٹ کا فری ہٹ کا جو بھی ہے یہاں پر سارا کام لائیو اسکور بورڈ سوفٹیر کا ہے بس جو ہمارا سٹریم کرے گی نا سٹریم اور ہمارے جو پرسن یا بندہ یہاں پر بیٹھے گا یہ میں خود ہوں لیکن آپ اپنے آپ کو یہاں پر بٹھا کر ریپیزن کر سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا نا پہلے تو آپ کو جو کاپی رائٹ اسٹرائک لگنی تھی وہ اس کا آپ کا خدشہ ختم ہو جائے گا اور یہاں پر اس سے سمجھیں کہ یہ گیمز کی طرح ہی کام ہو جائے گا جیسے پپ جی گیم چلتی ہیں اور ایک اور بندہ بٹھا دیں جو کہ یہاں پر لائیو اسکور بورڈ سوفٹیر کا ایڈٹ کرتا رہے ہیں وہ بھی سیم وہاں پر دیکھ کر جو جیسے آج بیسل میں چل رہی ہے اس کو ایڈٹ کر کے اگر آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سیکھنا ہے کس طرح سے اسے یوز کرنا ہے میں نے آلڈری ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھئے وہ لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کا مائن تھوڑا سٹ ہو جائے یہاں پر دیکھیں رن اوے رن کتنی ہے اس کی اتنی رن ہے یہاں پر صرف اس سے ہی سارا کچھ یہاں پر ہی شو ہو رہا ہے اوہر کون سا چل رہا ہے اوہر دوسرے کی دوسری بال چل رہی ہے رن ہوم مطلب ہوم کی کتنی رن ہے جو مطلب کی گھر کی ٹیم ہے اوہر مطلب باہر کی تھی وہ ہی کھیل رہی ہے تو گھر کی ٹیم ابھی تک نہیں کھیل رہی ہے تو یہاں پر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اور بڑی بات یہاں پر آپ ٹاس ون وغیرہ جو بھی ہے وہ یہاں پر چینج کر کے سبمنٹ کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہاں پر یہ فلیگ نظر آ رہا ہے انڈیا کا ٹھیک ہے ابھی ہم نے ٹاس ریسٹ کر دینا ہے گیم کو ریسٹ کریں گے سارا کا سارا زیرو زیرو آ گیا ہے او بیس میں بھی زیرو زیرو آ گیا ہے ٹھیک ہے سارا کچھ زیرو زیرو مطلب گیم سے ہم پہلے ہی سارا کچھ بنا کے رکھیں گے کہ آج یہ گیم ہونے والی ہے اسٹریم میں ہم نے جو کہنا ہے کہتے رہیں گے تو ابھی ہم نے اوہے کو چھوڑ کے ہوم پر رکھنا ہے کہ ہوم نے ہی ٹاس جیتا ہے تو سبمنٹ پر کلک کریں گے ریسٹ کیا اور سبمنٹ ہم نے کر دیا تو دیکھیں یہ ہم نے ریسٹ کر کے سبمنٹ کیا تو اس کے کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ فلیگ آ گیا ہے یہ آٹومیٹک یہاں پر بھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھ لیں تو یہاں پر آپ اپنی طرف سے یہ فلیگ کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر یہ دو ایمیج میں لے کے آیا تھا چیک کر لیتے ہیں کونسی ایمیج یہاں پر ہے تو اس ایمیج کو انلاک کر کے نیچے لے کے آتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اس کو کر لیتے ہیں لوگ ان کو انلاک کر کے پاکستان کی ایمیج کو اوپر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آگئی مطلب یہ ہی گیم یہ ہی پلیئرز پہلے کھلیں گے تو یہ آپ اپنی طرف سے بھی لگا سکتے ہیں یہ ایمیج ایڈ بھی کر سکتے ہیں ہائیڈ شو کر یہاں پر ہائیڈ شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آئے کا جو آئیکن نظر آ رہا ہے آپ کو زیادہ اس کے بارے میں پتا ہوگا نہیں پتا تو اوپی ایس کے بارے میں بھی اپنی چار پانچ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کا مائنڈ سٹ ہو جائے گا تو ابھی جیسے ہی ہی ہم پلیئرز سٹ کریں گے سٹارٹ گیم پلیئرز سٹ کریں گے یہاں پر ویڈارٹ کو لیے تو بابر آزم دینا ہے کیونکہ چینج ہو گیا یہاں پر ہم نے اہم محمد رزوان اور یہاں پر بار کون کروا رہا ہے یا کون بال کر رہا ہے تو یہاں پر ہم نے آردک پانڈیا لگا دینا ہے اور سٹ پلیئر کر دینا ہے جیسے سٹ پلیئر کریں گے یہ سارا کا سارا سٹ ہو جائے گا یہ ایرو دیکھیں یہ بھی گرین ہو گیا ہے یہ بھی گرین ہو گیا ہے ابھی یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا کا سارا سٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارا بھی رن بنے گا مطلب ایک رن ہو گئی ہے کمپلیٹ بال کریں گے ایک رن جب ہمارا لیگل بال ہوگا وہ یہاں پر دکھائی دے گا اور جو ہمارا وائٹ نو بال یہاں پر دکھائی دے گا یہ ہمارے اتنے بال لیگل ان لیگل تھے باقی یہ لیگل ہیں جب ہمارے فری ایٹ مطلب یہاں پر نو بال کسی نے بھی کر دیئے نو بال نو بال کمپلیٹ مطلب نو بال آ گیا فری ایٹ دے دینا ہے فری ایٹ دیں گے تو ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں فری ایٹ اور نو بال یہاں پر یہ دکھائی دے رہا ہے رزوان کو کس نے نو بال دے دیئے تو فری ایٹ مل گئی ہے اس کو ابھی یہ سکس دبایا یا آہم پر بھی کھیل سکتا ہے ایزیلی کھیل سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم نے اے ٹو زیڈ یہاں پر چینج کرنی ہے کہ ہم نے یہ کیسے کرنا ہے یہ تو ہم نے لائف سکور کے بارے میں سیکھ لیا ہے کیونکہ اس کی ویڈیو میں نے آل ریڈی اپلوڈ کر کے رکھئے اس کی لنک میں نے اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ کر سیکھ لیں گے لیکن اس کو ہم نے ایڈ وہاں پر کیسے کرنا ہے تو ہم نے ایڈ کریں گے یہاں پر دیکھیں آؤٹ ان ڈی آئی کر کے سٹارٹ پر کلک کر کے یہ ہم نے ایڈ کیسے کرنا ہے تو تو یہ سارے کی ساری جو ہمارے پاس پڑھی رہے تو ہم نے نیو سینز کریٹ کرنا ہے پلس پر کلک کریں گے یہ دو نمبر کا سین ہے تو اس پر اوکے کر دیں سین وان سین ٹو سین ٹو میں سب سے پہلے ہم کریٹ کریں گے بیگ گراؤنڈ جو ہمارا بیگ گراؤنڈ وہ ہے گراؤنڈ کا پورا پورا ایمیج ہے گراؤنڈ کی ایمیج آپ کسی بھی جیسے میں جاتا ہوں کسی بھی براوز میں گراؤنڈ ایمیج سرچ کروں گا یہ بہت سارے گراؤنڈ ایمیج جا جاتے ہیں آپ ڈاؤنڈ کر لینا اس طرح سے آپ اپنے جیسے کہ فلیگ یا وارٹر مارک یا کچھ بھی اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں جیسے یہاں پر وہ بھی اس میں آتے ہیں سین ون میں یہ فلیگ یہ بھی فلیگ یہ اگر ہم یہاں پر نہ دیں تو یہاں پر اگر آپ جیسے پی ایس ایل اے پشاور زال میں اور کوئٹا گلینڈر کا یا کسی کا بھی یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں ابھی آجا دیں نیو پر نیو میں سب سے پہلے ہم نے گراؤنڈ کو ہی ایٹ کرنا ہے ایمیج میں جانا ہے اوکے کر دینا ہے اپلوڈ ایمیج تو یہ ایمیج آ چکی ہے انلاک ایمیج تو ہم انلاک نہیں کرنا ہے سارے کی ایمیج کو یہاں پر کر دینا ہے یہاں پر سٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے ایمیج سٹ ہو گئی ہے بیچ پر یہاں پر جہاں پر آپ کو یہ اچھے دکھائی دیں وہاں پر آپ رکھ سکتے تو اسے ہم نے کرنا ہے کا ادھر ایمیج ایمیج چینج ہو جائے گی اس کو بھی ایرو سیلیکٹ کر کے ادھر ادھر ہم کر دیں گے تو ہم نے یہاں پر پلس کے آئیکن پر کلک کریں گے تو ہم نے یہاں پر کلر سیلیکٹ کریں گے کوئی بھی کلر جسٹ یہ دیکھ لیں کلر میں نے سٹیک کیا جیسے میں یہاں پر وائیڈ کلر کر دیتا ہوں سیلیکٹ وائیڈ نہیں یہ گری کلر ہے سیلیکٹ کر کے اسو کنسل کر دیتا ہے کنسل کر دیا یا اوکے کر دیتا ہے آپ کی مرضی ہے تو یہاں پر آپ نے مطلب الٹر پلیس کر کے اس کو نیچے لے کے آئیں بالکل نیچے جہاں پر آپ کو یہ اچھا دکھائی دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر پلس کے آئیکن پلس کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ٹیکس جیگٹ پلس پر کلک کر دینا ہے یہاں باپنی ٹیکس لکھ سکتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں لیکن میں اپنی طرف سے ہی کچھ لکھ دیتا ہوں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پلیز سبسکرائب اوار وائٹی یا یوٹیوب چینل بھی یوٹیوب کی انسٹ نہ کریں پورا کو پورا لکھیں یوٹیوب چینل آپ اپنے چینل کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہاں پر اپنے جو کے کلر ہے یہاں پر ٹیکس کا کلر ریڈ کر دیں یا کچھ بھی کر دیں وہ آپ پر دپین کرتا ہے میں مجھے ریڈ وائٹ کا کمبینیشن اچھا لگتا ہے کنٹرول زٹ کر لیتے ہیں یہاں پر یہ ایمیج کو کچھ چھوٹا کر لیتے ہیں چھوٹا بڑا کر کے یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ویسے یہ ہم نے یہاں پر ایڈجسٹ کر دی ہے ٹیکس کو سینٹر پر جہاں پر آپ کو اچھا یہ ٹیکس دکھائی دے اس کا فاؤنٹ آپ اپنی مرضی کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں سیلیکٹ فاؤنٹ پر جا کر یہاں پر جیسے میں لیمن کے فاؤنٹ پڑھیں یہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اچھا دکھائی دے رہا ہے آپ کو تو اس کے بعد اس کو بھی ہم نے لک کر دینا ہے جب بھی ہم کچھ چینجنگ کریں گے تو یہ ادھر ادھر نہ ہلیں ہم نے یہاں سے اس کو انڈی آئی آؤٹ کر دیا تھا آپ کو پتا ہوگا اور اس کو زیادہ سیکھنے کے لئے کہ آپ میری ویڈیو میں میں لنک پر دے دوں گا آئی بٹن پر کلک کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر انڈی آئی پر کلک کریں گے ہم کیونکہ ہمیں اس سارے کی ساری انڈی آئی کو لے کے آنا ہے ایک بار ہم انڈی آئی پر کلک کر کے اس کو ڈبلیکیٹ کرتے جائیں گے لائیو سکور اوکے تو یہ ہمارا لائیو سکور بورڈ آ جائے گا یہ دیکھ لیں اس کو ہم کچھ اوپر کر لیتے یہ دیکھیں بھائی پہلے آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ کبھی بھی کس کو کروپ کرنا ہو الٹ پریس کر کے کروپ کر سکتے ہیں الٹ پریس کر کے ہم اس کو اوپر کرتے جا رہے ہیں یہ کروپ ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں تک اوپر سے بھی اس طرح سے کروپ سیم تو سیم کر دینا ہے لیکن اوپر سے ہم نے اتنی جگہ چھوڑ دینا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اوپر سے آوٹ اور پھر ہیٹ شو ہوگا سوری الٹ پریس کر کے اس سے بھی ہم نے یہاں تک کروپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ چاہیں تو یہ پورا کا پورا اس کو بورڈ بھی شو کروا سکتے ہیں ابھی اس پہ اگر آپ چاہیں تو اس کو موڈیفائیڈ بھی کر سکتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اس کو موڈیفائی کریں تو سوری پھلے اس کو ہم کچھ یہاں پر سکرین کے اوپر اتنا تو ہونا چاہیے تو موڈیفائی کرنے کے لیے اس کو یہاں تک کروپ کر لیتے ہیں اس کو یہاں تک کروپ کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر سینٹر میں رکھ دیتے اس کو ہم نے کنٹرل سی کنٹرل وی کر دیتے اور پہلے والے کو ہم نے لوگ کر دینا ہے یہ اوپر والا ہی صرف ورک کرے گا اور اس کو آگے لے کے جاتے ہیں اس کے جو ہمیں یہ والی چیزیں چاہیے یہاں تک کچھ آگے بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر دکھائی دیں یہ اچھے لگ رہا ہے پھر کنٹرل سی کنٹرل بھی کر لیتے ہیں پیچھے والے کو ہم نے انلاک کر دیا اس کو آگے والے کو ہم نے ایسے طرح سے ارٹ پریس کر رہا ہوں میں یہاں پر ارٹ پریس کر کے آگے کرتا ہوں پھر ارٹ پریس کر کے آگے کر لیتا ہوں یہ فلیگ سے بھی آگے جائے گا یہ والا کونہ ہمارا آئے گا اوہ یہ والا یہ آگیا کچھ اس کو آگے پیچھے کر کے جہاں پر آپ کو مزہ دے وہاں پر رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو ہم نے ان کو انلاک کر دینا ہے اس کو سلیک کر کے تینوں کو کچھ بڑا سائز کر سکتے ہیں یا پھر سینٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق آپ کام کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو سکھا رہا ہوں کام آپ سب کو کرنا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر ٹھیک ہے میں صرف ایک آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں کام نہیں مطلب کر کے دے سکتا یہ اپنے مائنڈ میں بات یاد رکھنے لینی ہے چینٹ کریں گے تو آپ شیفٹ کو پریس کریں گے تو ایک ہی ساتھ سارا آگے جائے گا یا پھر ہم ایک ایک کو الگ الگ کر کے بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جیسے ہم نے اس کو بڑا کر دی آئے پھر ہم آ جاتے ہیں اس کو کچھ بڑا کر کے یہاں پر رکھ لیتے ہیں کچھ زیادہ بڑا ہو گیا ہے اس کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں یا پھر اوپر نیچے کر کے جہاں پر آپ کو اس کی چوڑا اچھی لگے کم زیادہ کر کے فٹ آپ نے کرنا ایسے کیونکہ میں نے ایک باہر فٹ کیا تھا جو آپ کو میں نے پہلے دکھا چکا ہوں اس طرح سے ہی میں نے اس کو فٹ کیا تھا تو آپ بھی اس کو بالکل ایکزٹ مطلب جس طرح سے اس طرح سے ہی فٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑا اس کو اس کو بڑھا ہے اوپر کریں یہ دیکھیں یہ فٹ ہو گیا ہے ہمارا پورے پلیئرز کا اس کو شہر ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے سب کو انلاک کر دینا ہے اس کو اوپر والے کو کنٹرول سی کنٹرول بھی کر دینا ہے اس کو انلاک کر لینا ہے اوپر والے کو یہاں پر لے کے آکے ہم نے اس پلیئرز کو اسکور تک یہاں پر شکروا دیتے ہیں لیکن میری بات یاد رکھیں پھر ہیٹ شو کروا دیں یا آوٹ ڈسپلی شو کروا دیں تاکہ یہ نہ آ جائے تو یہ ہم نے آوٹ ڈسپلی شو کروایا ہے دیکھیں آوٹ ڈسپلی ہمارا کٹ رہا ہے اوپر سے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی شو ہوگا لیکن ہم نے یہاں پر شو نہیں کروانا ہے تو یہاں پر بابر آزم پر ہے ایرو ایرو تک ہی ہمیں یہ لے کے جانا ہے تو اس کو کچھ بڑا چھوٹا کر کے اپنے مرزے کے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہم نے رکھ دیا ہے پھر میں نے اس کو کنٹرل سی کنٹرل وی کرنا ہے کنٹرل سی کنٹرل وی پھر اس کو ہم نے نیچے لے کے آنا ہے یہاں پر ہم صرف بالر کوئی شو کروانا ہے یہ دیکھیں بالر یہاں تک بالر آ جائے گا ہمارا یہ سائیڈ ہم نے آلٹ پریس کر کے وہ یہاں تک یہ ہم نے سائیڈ کر دینی ہے یہاں تک ختم کیونکہ یہاں پر ہمارے بالر آگرہ شو ہوں گے لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ ہمارا چھوٹا دیکھا دیرہ ہے اس کو بڑا کرنے کے لئے یا تو ہم اس کی سائیڈ بڑی کر سکتے تاکہ اس کو بڑا کر سکیں یا پھر اس کو ہم چھوٹا کر کے تو اس کو ہم بلکل سیم سائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سائیڈ سیم ہو گئی ہے لیکن ابھی ہم فلیگ لے کے آتے ہیں فلیج یا فلیگ تو اس کو ہم نے انلاک کر دینا ہے اور اوپر والے کو ہم نے نیچے لے کے آنا ہے کونسا والا شو کر رہا کے دیکھتے ہیں انلاک کر لیتے ہیں انلاک کر کے ہم اس سارے کو نیچے لے کے آتے ہیں سوری ان کو تھوڑا سر نیچے یہاں پر ٹھیک ہو گیا تاکہ ہمیں آؤٹ بھی ڈسپلی ہو ہماری سکرین پر جب ہم لائیو سٹریم کریں تو یہ ہمارا کچھ اس طرح سے شو ہو چکا ہے 50% ہمارا کام ہو چکا ہے پھر ہم ان کو لاک کر دینا ہے کیونکہ ہم کوئی بھی کام کریں گے یہاں پر ابھی ہم فلیگ لے کے آئیں گے یا کچھ بھی چیزیں لے کے آئیں گے تو پھر یہ بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا ادھر کا ادھر تو ایمیج میں جائیں گے اوکی کریں گے براوز پر کلک کریں گے تو ہم نے سب سے پہلے پاکستان فلیگ کی ایمیج ایڈ کر دینی ہے پھر ایڈ ایمیج پر جانا ہے اوکی براوز انڈیا کے فلیگ کی ایمیج یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کو زیادہ بڑا چھوڑا کر یہاں پر سٹ کر دیں یہاں پر دیکھ لیں اس کو بھی اس طرح سے کروپ کر کے یہاں پر فٹ کرنا ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے ادھر سے بھی تھوڑا سا کروپ کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں یا پھر ہم یہ والا جو ہے اس کو انلاک کر کے اس کو کچھ آگے لے کے آتے ہیں تاکہ ہمارا فلیگ اچھے طریقے سے دکھائی دیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بھی ہم کچھ انلاک کر کے آگے لے کے آتے ہیں یہاں پر یہ اوکے لاک کر لیتے ہیں اس فلیگ کو بھی ہم نے چھوٹا کر دینا ہے فلیگ کی سائز جو نا سیم نہیں ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے کسی کی کام ہوتی ہے تو اس وجہ سے یار میں تھوڑا پریشان ہوں شفٹ پریس کر کے میں اس کو بلکل مرج کر لیتا ہوں مرج کر کے یہاں پر اس کو ایکیریٹ کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم نے سیم انلاک کر دینا ہے ابھی ہم پلس کی آئیکن پہ کلک کر کے کلر پہ آتے ہیں کلر کو جون سا بھی آپ کو اچھا لگ ہے وہ اس لے کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر ریڈ کلر مجھے اچھا لگ رہا ہے اوکے کر لیتے ہیں شفٹ پریس کر کے یہاں سے آپ اپنی مرضی کے حساب سے تو یہ دیکھیں کچھ لک ہمارا اچھا لگ رہا ہے اتنا خاص بھی نہیں اچھا لگ رہا ہے مطلب کہ ابھی یہاں پر ہم اپنے آپ کو لے کر آنا ہے تاکہ کوپی رائٹ کا ایشو نہ آ جائے تو یہاں پر ہم ایڈ پلس پہ کلک کریں گے اگر آپ لائیو ہیں تو آئی ڈیو الگ لے کر آ سکتے ہیں آئی ڈیو انٹپورٹ پہ کلک کر کے اور اگر آپ لائیو ہیں تو ویڈیو کیپچر چوکے لگا سکتے ہیں کیمرہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو پتا ہوگا اور بھی اس کا کام اسٹریم کرنا ہے گیمز کو اسٹریم کرتا ہے کسی چیز کو بھی اسٹریم کرتا ہے لیکن میں میڈیا میں جاتا ہوں میں ایزا لوپ کر کے ویڈیو لگا کے آپ کو ایزا ڈیمو چیک کراؤں گا مجھے آپ کو صرف سکھانا ہے کام کر کے نہیں دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا سو پلیز ڈونٹ نانٹ مائنٹ تو اس ویڈیو کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے ابھی اس کو کچھ ہم آگے کر لیتے ہیں یہ بندہ بیٹھا ہے اس کو ہم نے فلٹر لگا دینا ہے فلٹر پر آ کر ایفیکٹ لگا دینا ہے کروما کی لگائیں گے اوکے کریں گے آٹو کروما کی لگ گیا ہے باقی یہ جو ایکسٹرہ آریا کروپ کرنے کا وہاں پہ بھی ہے طریقہ لیکن ہم آلٹ پریس کر کے آلٹر کو پریس کر کے کروپ کرتے ہیں یہ ہمارا پرانا طریقہ ہے جو بھی آپ کو ہم نے سکھایا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا موٹا کر کے ایڈجس کر دینا ہے یہ دیکھنا ہے یہ بھائی ایک ڈیمو وارکی اگر آپ اس پہ پروپر وارک کریں گے تو آپ اس پہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ابھی دیکھنا میں آپ کو کچھ کام کر کے دکھاتا ہوں اس کو لے کے جاتے ہیں نیچے ٹھیک ہے اس کا کام ہی نہیں ہے ابھی یہ ہمارا کام آئے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھ لیں ون رنس کمپلیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ون رنس ہو گئی کمپلیٹ ہو گیا اور یہاں پر ایرو نیچے آ گیا اور یہاں پر رنس دیکھیں اگر ہم ون وکیٹ کر لیتے ہیں ون وکیٹ تو یہ دیکھیں وکیٹ ہوگئی کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ون وکیٹ ہوگئی اگر ہم نے منس کرنی ہے وکیٹ نہیں ہوئی ہے یہ گلتی سے آگئی ہے تو گلتی سے ہم آن کر دے سکتے ہیں اور آؤٹ ڈسپلی ختم کر سکتے ہیں جو اوپر سے آؤٹ ڈسپلی شو ہو رہا تھا ابھی ہم کیسے سٹریم کریں گے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سٹنگ میں سٹنگ میں جا کر اسٹریم پر کلک کر دینا ہے اسٹریم ایک بٹن شو ہو رہا ہوتا ہے اس میں تو یہاں پر آپ نے ٹویچ سے کٹ کے یہاں پر یوٹیوب آر ٹی ایم پی ایس میں جانا ہے یا پھر آپ نے یوٹیوب پر کلک کر کے ایڈوانس یوز ایڈوانس میں آنا ہے پریمبر ہم نے ہی کرنا ہے بیک اپ وغیرہ کچھ بھی نہیں رکھنا ہے سارا کچھ یہاں آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پر کنیک کرنے کے لئے آپ نے کیسے کنیک کرنا ہے یہاں پر آجاتے ہیں ہم اپنے یوٹیوب چینل پر یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے یہاں پر اپنے یوٹیوب چینل پر اسٹریم کرنی ہیں یہ چیزیں تو ہم نے آر ٹی بی ایم آر ٹی پی آر ٹی پی ایم یا آر آر ٹی ایم پی آر ٹی ایم پی میں کرنا ہے اسٹریم تو ہم نے just یہاں پر code copy کرنا ہے stream کا code ہوتا ہے وہ copy کر لیں گے پھر ہم آ جائیں گے یہاں پر وہ کر دینا ہے پیسٹ جو ہم نے code تھا past کر کے apply کر دینا ہے apply پہ click کریں گے okay کریں گے تو ہم نے start stream پر click کریں گے دیکھ لاتے ہیں stream ہوتی ہے یا نہیں بالکل stream ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر green ڈارٹ شو ہو رہا ہے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے چینل پہ تو یہاں پر یہ میں نے ایک ٹائٹل دے رکھا تھا اردو فیس کے نام سے اور ابھی سٹریم چل رہی ہے ہمارے چینل پہ یہ دیکھ لیں یہ چینل جو بھی ہمارا سٹریم ہی دے رہا ہے یہ پبلش ہمارے سٹریم چل رہی ہے یوٹیوب پہ اس طرح سے آپ فیس بک پہ بھی سٹریم کر سکتے ہیں یہ جسٹ ایک لرننگ پرپس تھا کوئی بھی میں نے ادھر ادھر سے ویڈیو یا لائیو کیمرہ یوز نہیں کیے جسٹ میں اپنے ہی ویڈیو کو اور لے کر یہاں پر رکھ دیئے ابھی ہم چینج کریں گے کچھ بھی یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر ہم اپنا انپوٹ میں انپوٹ برڈ کنٹرول میں لے کر آتے ہیں سارا کچھ کنٹرول یہاں پر ہوتا ہے تو یہاں پر کچھ بھی آپ یہاں پر سلیک کر لیں سکتے ہیں سٹ پلیئر کر دیا ہم نے سٹ پلیئر کیے تو اب یہاں پر دیکھ لینا چینجنگ ہو گئی ہوگی چینج ہوئے ہیں اور یہاں پر سٹریم میں بھی وہ چینج ہو گئی ہیں دیکھیں شاہد آپ کھانا چکا ہے سٹریم میں سو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آئی ہوپ لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں گے اور سکتا ٹھاب ٹھے دیکھیں